انہوں نے اور بھی بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیفینس ڈی ایچے میں کیا ہے وحیریا ٹاؤن میں پہلا پروجیکٹ یہ لگانے جا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد عریف اکتر ہے اور آج پر پھر سے حاضر ہوں ریڈ بوکس کے پلیٹ فارم سے ناظرین آج ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں نارکن بوٹک اپارٹمنٹ کے حوالے سے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بولیں ناظرین آئے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نارکن بوٹک کے حوالے سے کہ یہ نارکن بوٹک کیا ہے اور اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ بوٹک کانسپ کیا ہے بوٹک کانسپ ایک بوٹک نام سنتے ہی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اچانک سے وہ کپڑوں کے نام آ جاتے ہیں کپڑے آ جاتے ہیں کہ یار بوٹک جو ہے وہ کیا اس سے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے جو اپارٹمنٹ میں بوٹک کانسپ جو انٹریڈیوز کرایا گیا ہے ہمارے جو بلڈر ہے اشب نارا صاحب انہوں نے اور بھی بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ دیفینس ڈی ایچے میں کیا ہے ویریہ ٹاؤن میں پہلا پروجیکٹ یہ لگانے جا رہے ہیں بوتک کانسپ بیسکلی یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیزائنر اپارٹمنٹ ہے اپارٹمنٹ کو جو ہے وہ میں یوں کہوں کہ لکجریس جو ہے اس سے ایک سٹیپ آگے کا انہوں نے سوچا ہے ایک ریسرچ کی اس کے اوپر اس کے بعد انہوں نے ایک کانسپ کو جو ہے وہ انٹریڈیوز کرایا کہ بوتک اپارٹمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں فالس لنگ کا کام کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو رومز ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کشادہ ہو بہت زیادہ ایک ڈیزائن ہو اگر میں اس میں بات کرتا ہوں تو باتروم سے لے کر جو جتنے رومز ہیں یا ٹی وی لانچ ہیں اس کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلکل اس طرح سے ڈیزائن کر دیا ہے اپارٹمنٹ کو کہ اس اپارٹمنٹ میں چار چاند لگ گئے ہیں اس پروجیکت کے جتنی اور خاص باتیں ہیں اس کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو میڈ روم بنایا گیا ہے بلکل ایک سیپریٹ بنایا گیا ہے کیونکہ بہت جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پردے کے معاملات ہوتے ہیں تو اس چیز کو بھی عشب نارا صاحب نے بڑا امد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ڈیزائن کیا پھر اس کے اندر جو ہے یہ گراؤنڈ پلس ٹوئنٹی ایٹ کی جو ہے وہ بلڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ تین جو ہے وہ فلور اور دو بیسمنٹ اس کے اندر پارکنگ کا خاص خیال بھی رکھا گیا کیونکہ ہمیشہ سے پروجیکت میں ہمیشہ تقریباً پروجیکت میں یہ چیز دیکھی آتی ہے کہ پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے پارکنگ کے لیے لوگ جو ہے وہ روڈ پہ گاڑی لگا دیتے ہیں اور گاڑیوں میں بس آگے پیچھے یہ ہم نے ہمیشہ سے فیس کیا ہے تو جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کی شروع میں منشن کیا ہے کہ ناظرین عشب نارا صاحب جو ہمارے اس پروجیکت کے جو اونر ہیں جو بلڈر ہیں انہوں نے ایک طویل ریسرچ کے بعد جو ہے اس پروجیکت کا آغاز کیا اس کے اندر سوچا کہ کس کس طرح سے جو ہے ہم اس میں لگجریس انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ لائف کو جو ہے وہ انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں ناظرین اس کے اندر کچھ کیٹیگریز ہیں پلیٹینم گولڈ ڈائمن اگر میں سکس روم کی بات کرتا ہوں تو وہ ہے پلیٹینم اور اگر میں ڈائمن کی بات کرتا ہوں تو وہ پانچ روم آپارٹمنٹ ہے اور اگر میں گولڈ کی بات کرتا ہوں تو وہ فور یعنی چار رومز کے جو ہے وہ اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اور میں بات کروں لوکیشن کی تو ہریٹیج کلپ کمرشل پریسنٹ میں یہ لوکیٹڈ ہے نیر پی ایس او پم اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو ساری خوبیاں متائیں اس کے اندر ایمنیٹیز کی میں بات کرتا ہوں تو سیمنگ پل ہے جم ہے اور سنوکر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سٹینڈ بیٹ جنریٹر اس کا اپنا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت اپارٹمنٹ ویٹ ایمنیٹیز اور لفٹ کی بات کروں میں اندر اس کے اندر لفٹ کا بھی بڑا خاص خیال رکھا گیا اس کے بعد میں بات کروں مسجد اس پروجیک میں اپنی مسجد بھی ہے تو یہ ساری پلس جو ہے وہ فارم ہاؤس گیٹڈ سوسائٹی ہے بہت ہی چار چان لگا دینے والی چیزیں اس پروجیک کے اندر آپ کو ملیں گی اور اگر آپ بھی جو ہے وہ ابھی میں بات کروں تو یہ پری لانچ پرائز میں اس کی بوکنگ بھی چل رہی ہے آفٹر رمضان جو اس کا ڈگنگ کا کام شروع ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے وہ پرائز ریوائز ہو جاتے ہیں تو اگر آپ پری لانچ پرائز بوکنگ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرے دیئے گئے نمبر پر مجھ سے کانٹیک کریں اور اس ویڈیو کے ساتھ محمد عارف اکتر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں ریڈ باکس ضروری ہے ریڈ باکس ضروری ہے ریڈ باکس ضروری ہے ریڈ باکس ضروری ہے